ہوتھی پر ہوئے زبردست حملے پر امریکہ اور برٹین کو سیدھی سیدھی چھتاونی دی ہے ایران اور ہوتھی نے مل کر اعلان کر دیا کہ اس حملے کے بعد سے اب لال ساغر میں دشمنوں کے سبھی جہازوں پر بھینکر حملے شروع ہونے جا رہے ہیں ہوتھی پر کھونی حملے امریکہ برٹین کا بدلہ شروع اس وقت پورے میڈلیسک سے لے کر مدھپورو ایشیا تک زبردست حملے ہو رہے ہیں میڈن ایسٹ میں ایزرائیل ہماس کو لگ بھگ سو دنوں سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہماس ابھی بھی ایزرائیلی سینکوک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ادھر مدھپورو ایشیای دیش یمن میں موجود ہوتھی ویدھوہیوں نے پچھلے چالیس دنوں کے اندر ایسا غدر کٹا ہوا ہے کہ امریکہ اور ایزرائیل سمیت پندرہ دیش ہوتھی کے حملوں سے کام رہی لال سادر میں یمن کے ہوتھی لڑا کے نا صرف امریکہ اور ایزرائیل کے کارگو پر مسائلوں اور برونز سے حملے کر رہی ہیں بلکہ ازرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینے والے تیرہ دیشوں کے مال بہت جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں پکڑا جا رہا ہے لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ کارگو شپ نے لال سادر میں ہوتھی کے خوف سے جانہ بند کر دیا ہے ہوتھی نے لال سادر میں اپنے حملوں سے ایسا ہاہکار مچا دیا ہے کہ اب امریکہ اور بریٹن نے مل کر یمن نے ہوتھی کے ٹھگانوں پر بھی دہاشا حملے کیا ہے امریکہ اور بریٹن نے ہوتھی پر کس طرح سے حملے کیا ہے زرہ اس اینیمیشن سے جانہ بیچے امریکہ اور بریٹن نے یمن میں گھس کر ہوتھی پر بھائیانک حملے کیا ہے امریکی میڈیا گدابوں کے مطابق ہوتھی پر امریکہ اور بریٹن نے مل کر میسائلوں اور لڑاکوں ویمانوں سے حملے کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک یدھ پوت سے ٹوم آک میسائلوں اور لڑاکو جٹ سے ہوتھی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے دعوان کے مطابق یمن میں ہوتھی کی 16 لوکیشن پر 60 سے زیادہ ٹارگٹس کو امریکہ اور بریٹن نے مل کر تباہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہوتھی کو بھاری نقصان ہوا ہے ہوتھی کے ادھکاری حسین ال ایزی نے سویکار کیا ہے کہ امریکہ اور بریٹن جہازوں پندپنیوں اور یدھک بیمانوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں دعوان کے مطابق امریکہ اور بریٹن کے حملے میں ہوتھی کے کم سے کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 6 سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں امریکہ اور بریٹن کا یہ حملہ ہوتھیوں پر حال کے دنوں میں سب سے بڑا حملہ ہے راشعبتی بائیڈن نے اس حملے کو بہت ضروری بتایا ہے بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے لال ساغر میں ہوتھیوں دوارہ مالواحق جہازوں پر کیے جا رہے اب ہوتپورو حملوں کا سیدھا جواب ہے اتحاس میں پہلی بار جہازوں پر حملوں میں انٹی شپ بیلیسٹک مسائلوں کا استعمال ہو رہا ہے ہوتھیوں کے حملوں کے جلدے لال ساغر سے گزرنے والے دو ہزار جہازوں میں اپنا راستہ بدلنا پڑا ہے بائیڈن نے آگھی کہا ہے ہوتھیوں نے بھی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جوابی حملے شروع کر دیئے ہیں ہوتھی اور ویدیش منتری حسین ال ایزی نے کہا ہے کہ یمن پر حملہ کرنے والے امریکہ اور بریٹن کو گم بھیر پر رام بھوگتنے ہوں گے ہوتھی ویدروہیوں کے کمانڈر نے صاف کہا ہے کہ امریکی اور یوکے کی سینہ نے بڑے پیمانے پر آکرامک حملہ کیا ہے جس کا ہم موتوڑ جواب دیں گے لن نتردد ان شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الامريکی ای اعتداء امريکی لن يبقى ابدا بدون رد والرد لن يكون فقط بمستوى العملیہ التي نفذت اخیرا فالرد اكبر من ذلك واکثر من ذلك اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہوتھی کہاں کہاں حملے کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے میرے پیچھے کی اس بولتی تصویر کو آپ بہت باریکی اور گوڑ کے ساتھ دیکھیں کیونکہ اس کا پورا کچھا چٹھا ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دراصل لال ساگر یہ لال ساگر ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس پر ڈرون حملے کس طرح سے ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہوتھی اس وقت امریکہ اور اسویل سمیت پندرہ دیشوں کے مالواحق جہاز یعنی کارگو شپ کارگو شپ کونسی ٹارگٹ کارگو شپ جو آپ کو اس وقت جلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس پر زبردست خوفناک حملے ہوتھی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ شیعہ سنگٹھن چرم پنتھی سنگٹھن ہوتھی کارگو جہازوں پر انٹی شپ بیلیسٹک مسائل سے تابر توڑ حملے دیکھیں کس طرح سے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ برٹین سمیت پندرہ دیشوں کے جہازوں کو بھاری نقصان ہوا ہے یعنی کہ ٹارگٹ میں ہے یہ کارگو شپ اور اس میں پندرہ دیش شامل ہو چکے ہیں جنہیں یہ نقصان یہاں پر اٹھانا پڑا ہوتھی ڈرون سے بھی جہازوں پر حملے پر حملے یہاں پر کیے جا رہے ہیں اس وقت امریکہ کو جو دعویٰ ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہو جاتا ہے دیکھیں یہ پوری ادن کی کھاڑی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈرون اٹیک کارگو شپ پر تارگٹ کر کے کیے جا رہے ہیں اس وقت امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہوتھی کو یہ ڈرون ایران دے رہا ہے یعنی کہیں اور سے نہیں بلکہ ایران سے اس کے پاس پہنچ رہے ہیں جانکاری یہ بھی دے دے کہ شیعہ دیش ایران ہوتھی کے شیعہ لڑکوں کو امریکہ اور اسریل پر خوفناک حملہ کرنے کے لیے جم کر ہتھیار دے رہا ہے اور ہوتھی سب سے زیادہ حملے لال ساگر میں کر رہا ہے یعنی کہ لال ساگر میں اس کے حملے سب سے زیادہ خوفناک ہو رہے ہیں جہاں بھاری نقصان بھی ہو رہا ہے جہاں سے دنیا کے بیس سے زیادہ دیشوں کے کارگو شپ گزرتے ہیں اور اس کے علاوہ عرب ساگر میں بھی ہوتھی نے اپنے خوفناک حملے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ تیز کر دی ہیں تارگیٹ کارگو شپ جو ہے وہ جل کر خاک یہاں پر ہو رہی ہے جس سے یہ جو علاقہ ہے وہ جنگی علاقے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے جو ان تین تصویروں کے ذریعے آپ کو سمجھ جا رہا ہوگا یعنی کہ گرون اٹیک تارگیٹ کارگو شپ اور یہاں پر بھی دیکھئے تارگیٹ کارگو شپ کی بات ہم کر رہے ہیں